میں نے یہاں پر اپنی سکول کا نام لکھا اس کے بعد میں نے نوٹس لکھا اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈیٹ مینشن کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر اس ٹاپک کے نام لکھا جیسے اس کے بعد میں نے یہاں پر نوٹس لکھا ہے نوٹس میں نے جو آدھا میں نے کسٹن سے ہی نکالا اور آدھا میں نے خود لکھا جیسے کہ یہاں پر لکھا مرر commanderнач was وان ڈیو بل contains کی پاں پھر اسلام علیکم فرینڈس ہو گئے آپ کو اس یوٹیوب چنل آل ان وان سٹیڈی میٹی ریل میں آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹینٹ ویڈیو ہے سب اس سٹوڈنٹ کے لئے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے ہم نوٹس کیسے لکھ سکتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ بورڈ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں بورڈ اگزام میں یہ کوسٹن فائی مارکس کا آتا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹینٹ ویڈیو ہے اگر کسی سٹوڈنٹ نے ابھی تک نوٹس کا نام نہیں سنا اور اگر وہ سٹوڈنٹ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا اس کو بھی نوٹس لکھنا آئے گا چلو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتا ہے یہاں پر میں نے ایک کوچن لکھا ہے ہمیں اس کوچن میں پرا جو میں نے یہاں پر یہ کوچن پرویزر پیپر میں بھی آیا تھا اور یہاں پر ہمیں ایک نوٹس لکھنا ہے نوٹس کس کے بارے میں لکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکول میں ایک بولٹ ڈونیشن کیپ ہوگا فائب تو اب سپتمبر 2023 صبح دس بجے سے لے کے شام کے تین بجے تک اسی پہ ہمیں ایک نوٹس لکھنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا سمجھا دوں گا نوٹس کیسے لکھنا ہے باڈی کیسے لکھنا ہے ہائیڈنگ کیسے لکھنا ہے اور لاسٹ پہ کیا لکھنا ہے اور اس کے لئے آپ کو یہ والا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ابھی تک جسے ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کریں ڈسکرپشن میں جائے ہمارے واتس اپ اور تیلی گرم گروپ میں بھی جوئن کیجئے جو چھوٹی چھوٹی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمارے واتس اپ اور تیلی گرم گروپ میں ملتے رہیں گے چلو آج کا ویڈیو سٹارٹ کریں ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہم نوٹس کیسے لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں نوٹس کیونکہ اگر آپ کسی بورڈ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اس بورڈ ایگزام میں آپ کو فائر مارکس کا کوچن آتا ہے آپ کو ایک نوٹس لکھنا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کوچن دکھا دیا اور کوچن یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہمارے سکول میں ایک بلڈ ڈونیشن گیپ ہونے والا ہیں صبح دس بجے سے لکھ کے شام کے تین بجے تک اسی پہ ہم کو ایک نوٹس لکھنا ہے اب ہم دیکھیں گے نوٹس کیسے لکھنا ہے اور سب سے پہلے ہم کو یہاں پر اس سائیڈ ایک لائن مارنا میں نے یہاں پر تین لائن مارا ایک یہاں اوپر اور اس سائیڈ اور یہاں پر میں نے نیچے لائن نہیں مارا نیچے میں نے کھول رہی رکھا اور یہاں پر آپ کو اپنے سکول کا نام لکھنا ہے کیونکہ یہاں ہمارے سکول میں بلڈ ڈونیشن کیپ ہونے والا ہیں اور اب ہم یہاں پر اپنے سکول کا نام لکھیں گے ورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول گرالو بورا یہ یہاں پر میں نے اپنے سکول کا نام لکھا اور سکول سکول یہاں پر میں نے فسٹ پوائنٹس اپنے سکول کا نام لکھنا سکنڈ پوائنٹ یہاں پر مجھے نوٹس لکھنا ہے یہ ہو گیا ہے سکنڈ پوائنٹ اور تھوڑ پوائنٹ مجھے یہاں پر ڈیٹ مینشن کرنا ہے اور یہاں پر میں نے اپنے ڈیٹ بھی مینشن کیا یہ تھوڑ پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ اس کی ہیڈنگ ہے اور یہ ہیڈنگ آپ کو ضروری لکھنا ہے اور اس کے بعد پورت پوائنٹس ہے پورت پوائنٹ آپ کو یہاں پر اس ٹوپیک کا نام لکھنا ہے جس ٹوپک پہ آپ نوٹس لکھتے ہو جیسے کہ ہمارا ٹوپک ہے بولٹ ڈونیشن کیمپ یہاں پر بولٹ ڈونیشن کیمپ لکھنا ہے یہ یہاں پر میں نے بولٹ ڈونیشن کیمپ بھی لکھ گیا اور یہ ہو گیا فورت پائنٹس یہ ہے اس کی ہیڈنگ ہے ہمارا ہیڈنگ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم بوڈی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم کو بوڈی کیسے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر لیکھیں گے ہمارا سکول ایک دن بولٹ ڈونیشن کیپ بھرانے جا رہا ہے ہمارا سکول ایک دن بولٹ ڈونیشن کیپ بھرانے جا رہا ہے ہمارا سکول اس گوئنگ اور گنائزر ون ڈے بلڈ ڈونیشن یہاں پر میں نے لکھ لیا اس کے بعد ہم یہاں پر اس کی ڈیٹ مینسن کریں گے ہم یہاں پر میں نے ٹائم بھی مینسن کیا ہے ابھی ہم یہاں پر لکھیں گے جن سٹوڈنٹ کو انٹرسٹڈ ہیں جن سٹوڈنٹ کو انٹرسٹڈ ہیں ان کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں وہ اس دن آئیں گے اور اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اب ہم کیسے لکھ سکتے ہیں انٹرسٹڈ سٹوڈنٹ انٹرسٹڈ سٹوڈنٹ اور انفارمد اور انفارمد بلڈ آن سیم دی ہے it will help the need it will help the یہ ہو گئی اس کی باری ہو گئے 5 پائنٹس بھی کمپلیٹ اب ہم نے اس کی ہیڈنگ جو ہمارے ہیڈنگ کا 4 4 امپورٹنٹ پائنٹس ہے وہ بھی ہم نے منسل کیا اور اس کی باری بھی ہم نے منسل کیا اب اس کی جو لاسٹ پہ کنکلیوٹ ہم کو کیسے لکھنا ہے اور اس کی باری اور ہیڈنگ یہ ہم نے سارا کمپلیٹ کیا اور اب اس کی جو کنکلیوٹ وہ ہم کو کیسے لکھنا ہے یہاں پر جو یہ نوٹس لکھ رہا ہے یہ سیکنڈری آف سکول یا منیٹر آف کلاس یا سیڈوڈینٹ آف سکول یا کوئی بھی یہ نوٹس لکھ رہا ہے وہ یہاں پر اپنا نیم منسل کریں گے جس کے میں یہاں پر نیم منسل کروں گا میں نے یہاں پر نیم منسل کے آمیر آحمد اب یہاں پر آپ کلاس بھی منشن کر سکتے ہیں یا رول نمبر بھی منشن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سیکنڈری آف سکول بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکنڈری آف سکول ہے آپ سیکنڈری آف سکول بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ منشن ضروری نہیں کرنا ہے جو میں نے یہاں پر کلاس رول نمبر سیکنڈری آف سکول یہ ضروری بھی نہیں ہے تو اگر آپ لکھو گے تو ٹھیک ہے تو اگر نہیں لکھو گے تو پھر بھی ٹھیک ہے. نیم یہاں پر منسن ضروری کرنا ہے. نیم سے آپ کو کنکلیوٹ کرنا ہے اور باڑی یہ پیپد پوائنٹس ہیں اور نیم لاسٹ پیٹے ہیں. اس میں خالی سکس پوائنٹ آتے ہیں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نوٹس کیسے لکھا. سب سے پہلے میں نے یہاں پر اپنے سکول کا نام لکھا اس کے بعد میں نے نوٹس لکھا. اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈیٹ مینسن کیا. اس کے بعد میں نے یہاں پر اس ٹوپیک کا نام لکھا جیسے ہمارا ٹوپیک ہے بلٹ ڈونیشن کیپ اس کے بعد میں نے یہاں پر نوٹس لکھا ہے نوٹس میں نے جو آدھا میں نے کوچن سے نکالا اور آدھا میں نے خود لکھا جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے اور اس کے نیچے یہاں پر میں نے نیم لکھا اور یہ ہیں نوٹس ایسے ہی آپ کو نوٹس لکھنا ہے کیونکہ یہ class 10 student کے لئے بہت ہی important question ہے اب میں یہاں پر آپ کو ایک request کرتا ہوں اگر کسی student کو ابھی بھی کوئی doubts ہیں وہ comment section میں کہہ سکتے ہیں یا مجھے whatsapp پر message کر سکتے ہیں یا میں جہاں انسٹا پر بھی message کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو letter application یا کوئی بھی grammar portion ہوئے یا کوئی بھی آپ کو doubts ہیں آپ مجھے comment section میں کہہ سکتے ہیں میں اس پر بھی آپ کو ایک ویڈیو upload کروں گا یا مجھے whatsapp پر message کر سکتے ہیں آج کا ویڈیو اتنی thanks for watching this video